فضائل رمضان رمضان المبارک اسلامی سال کے نوے مہینے کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے آخر میں وعث فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی نفل قرار دیا گیا ہے جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ پھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے ہوس سے سیراب کرے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا یعنی کام لینے میں کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا سبحان اللہ العظیم کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی پیارا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رحمتیں برکتیں لوٹنے والا بنا دے اور اس ماہ رمضان کی برکت سے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور مرنے کے بعد ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو جنت میں عالم قامتہ فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین